اسلام علیکم شفق یوٹیپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما کہہ کے لگاتا ہوا اور ہاتھ پہ ہاتھ مارتا وہ مکہ کی گلی میں نکلا اور آج ہنسی اس کی روک ہی نہیں رہی تھی کچھ ہی دیر میں اسے اطبع مل گیا ذرا آگے ولید جا رہا تھا جس نے بات سنی کہہ کے لگانے لگا وہ بات ہی کچھ اس انداز سے سنا رہے تھے کہ رنگ امیزی حد سے بڑی ہوئی تھی تھاٹھا تزہیق تمسخر کا ہر ہر رنگ ان کے ہر ہر لفظ سے ٹپک رہا تھا آؤ نا یار ابو بکر کو ڈھونڈتے ہیں اسے بتاتے ہیں آج تو مزا آ جائے گا اسے شرمندہ کرنے کا ہاں یار یہ ہوب کہی بہت ہم سے بحث کرتا ہے آج مگر اس کے لئے شرمندگی کا دن ہوگا حد ہے کہ بندہ ایک رات میں ہزاروں میل دور بیت المقدس سے ہوا ہے اور یہ ہی نہیں پھر وہاں سے آسمانوں کو نکل جائے آسمان نہ ہوئے طائف کی پہاڑیاں ہو گئیں چلو آؤ آج تماشا ہو ہی جائے وہ دیکھو ابو بکر ہاں بھئی ابو بکر سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ رات رات میں المقدس سے ہو آیا یہ ہی نہیں پھر اس کے بعد آسمان سے بھی کیا کہتے ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ابو بکر بے ساختہ بول اٹھے ہاں یار ایسا ہی کہتا ہے وہ بندہ ابو جہل آج فل شگل کے ارادے سے کھل کھلا رہا تھا کہتا کون ہے ذرا یہ بھی تو خبر ملے کچھ مسکراتے ہوئے ابو بکر نے پوچھا ہاں ہاں بتا دو نا اسے ولید نے شرارتی مسکراہت سے ابو جہل کو انگخت کیا جی ہاں ابو بکر جی آپ کے صاحب اپنے دوستوں میں جنہیں تم لوگ صاحب بھی کہتے ہو بیٹھے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ابو بکر کو گماؤں ہوا کہ یہ ان کے مزاق کا کوئی رنگ ہے بولے تم ان پر جھوٹ بولتے ہو انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا جاؤ اور جا کر سن لو وہ ہرم میں بیٹھے ابھی بھی اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں اب کے ابو بکر چونگے زمین کا رنگ بدل گیا اسمان کی چادر اب نیلی نہ رہی ابو بکر کا چہرہ ہی ہو گیا ہو بشرے پر اب محبت ہی محبت ہی احترام ایسا احترام کے جیسے کوئی صحیفہ اٹھا لیا ہو سیدنا ابو بکر نے کہا وہ اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں ہاں ہاں یار ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں ابو جہل کا کہکہ بلند ہوا اسے گمان تھا کہ آج ابو بکر شرمندہ ہوئے ہی ہوئے لیکن حیرتیں ان کی منتظر تھیں انہیں کیا حبر پیار کیا ہوتا ہے اور محبت کس کو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت کس شیعہ کا نام ہے اور عقیدہ کیا ہے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا لو سنو اللہ کی قسم اگر میرے محبوب نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے کیا مطلب کیا کہتے ہو کیوں کر ایسی بات کرتے ہو تمسخرف شرمندگی میں بدل رہا تھا ابو بکر کیا آپ ان سے سنے بغیر ان کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں ہاں سن تو لیا ہوتا یہیں بیٹھے تصدیق کیے جا رہے ہیں لیکن ابو بکر اب بول رہے تھے اور بولے ہی جا رہے تھے والا یہ تو میراج کی بات ہے میں نے تو اس سے بھی عجیب تر بات ان سے سن کر تصدیق کر دی تھی یہ تو آپ کا آسمانوں تک جانا اور واپس آنا ہے اس کی تصدیق پر اُلج رہے ہو ہم نے تو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا ہے کہ اللہ موجود ہے ایک ہے یکتہ ہے حاجت روائی اس کے سوا کوئی نہیں کرتا ہاں یہ میراج تو اس سے کم تر بات ہے سیدنا ابو بکر کی تصدیق نے ان کو صدیق کر دیا کفار کی تقزیب نے ان کو قیامت تک کے لئے تمام تر مسلمانوں کا صدیق بنا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے آپ نے تمام تر واقعہ سنا راستے کا قصہ سنایا ابو جہل کے سوال اپنے جواب سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت گزار کیے اور پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی تو سنائیے نا اس سیر دل پذیر کا قصہ دنیا کے سب سے سچے خبر دینے والے نبی اپنے دوست کو اپنے سفر کی ردات سنا رہے تھے اور محبت کی ایک نئی دنیا دریافت ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بات سنا رہے تھے اور صدیق اکبر فرما رہے تھے صداقت یا رسول اللہ صداقت یا رسول اللہ صداقت یا رسول اللہ اس روز پھر آپ صدیق ہو گئے جب حادی عالم نے کہا یا ابو بکر انتا صدیق ہاں ابو بکر آپ صدیق ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھی عشق و محبت کی ایک لازوال داستان یہ وہ محبت ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو بقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے پاس آپ کا جستہ حقی رکھ دیا گیا اور اجازت طلب کی گئی کہ یار آیا ہے تو کیا یار کو آپ کے قدموں میں جگہ مل سکتی ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی وقت میں دروازے کا تالہ اور کنڈی کھل گئی اور اجازت ملی کہ اجازت ملنے پر حکم ہوا کہ ہم تو پہلے ہی انتظار میں ہیں تو اجازت دی جاتی ہے اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کر دیا گیا جزاک اللہ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینلوں کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں شکریہ